ازاد بیسویں باب تب سب بنی اسرائیل نکلے اور ساری جماعت جلاد کے ملک سمیت دان سے بیر سبا تک یک تن ہو کر خداوند کے حضور مصفہ میں اکٹھی ہوئی اور تمام قوم کے سردار بلکہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں کے لوگ جو چار لاکھ شمشیر زن پیادے تھے قدا کے لوگوں کے مجمع میں حاضر ہوئے اور بنی بنی امین نے سنا کہ بنی اسرائیل مصفہ میں آئے ہیں اور بنی اسرائیل پوچھنے لگے کہ بتاؤ تو صحیح یہ شرارت کیوں کر ہوئی تب اس لاوی نے جوس مقتول عورت کا شوہر تھا جواب دیا کہ میں اپنی حرم کو ساتھ لے کر بنی امین کے جببہ میں ٹکنے کو گیا تھا اور جببہ کے لوگ مجھ پر چڑھ آئے اور رات کے وقت اس گھر کو جس کے اندر میں تھا چاروں طرف سے گھیر لیا اور مجھے تو وہ مار ڈالنا چاہتے تھے اور میری حرم کو جبرن ایسا بے حرمت کیا کہ وہ مر گئی سو میں نے اپنی حرم کو لے کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ان کو اسرائیل کی میراس کے سارے ملک میں بھیجا کیونکہ اسرائیل کے درمیان انہوں نے شہدہ پن کیا اور مکرو کام کیا ہے ابنی اسرائیل تم سب کے سب دیکھو اور یہیں اپنی سلاو مشورہ دو اور سب لوگ یکتن ہو کر اٹھے اور کہنے لگے ہم میں سے کوئی اپنے ڈیرے کو نہیں جائے گا اور نہ ہم میں سے کوئی اپنے گھر کی طرف رخ کرے گا بلکہ ہم جببہ سے یہ کریں گے کہ کرا ڈال کر اس پر چڑھائی کریں گے اور ہم اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے سو پیچھے دس اور ہزار پیچھے سو اور دس ہزار پیچھے ایک ہزار مرد لوگوں کے لیے رسب لانے کو جدہ کریں تاکہ وہ لوگ جو بنیامین کے جببہ میں پہنچیں تو جیسا مقروح کام انہوں نے اسرائیل میں کیا اس کے مطابق اس سے کاروائی کر سکیں سو سب بنی اسرائیل اس شہر کے مقابل گھٹے ہوئے یکتن ہو کر جمع ہوئے اور بنی اسرائیل کے قبیلوں نے بنیامین کے سارے قبیلہ میں لوگ روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کیا شرارت ہے جو تمہارے درمیان ہوئی اس لیے اب ان مردوں یعنی ان خبیصوں کو جو جببہ میں ہیں ہمارے حوالہ کرو کہ ان کو قتل کریں اور اسرائیل میں سے بدی کو دور کا ڈالیں لیکن بنی بنیامین نے اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کا کہا نہ مانا بلکہ بنی بنیامین شہروں میں سے جببہ میں جمع ہوئے تاکہ بنی اسرائیل سے لڑنے کو جائیں اور بنی بنیامین جو شہروں میں سے اس وقت جمع ہوئے وہ شمار میں چھبیس ہزار شمشیر زن مرد تھے سوا جببہ کے باشندوں کے جو شمار میں سات سو چنے ہوئے جوان تھے ان سب لوگوں میں سے سات سو چنے ہوئے بیس ہتھے جوان تھے جن میں سے ہر ایک فلاخن سے بال کے نشانہ پر بغیر خطا کیے پتھر مار سکتا تھا اور اسرائیل کے لوگ بنیامین کے علاوہ چار لاکھ شمشیر زن مرد تھے یہ سب صاحب جنگ تھے اور بنی اسرائیل اٹھ کر بیتل کو گئے اور خداون سے مشورت چاہی اور کہنے لگے کہ ہم میں سے کون بنی بنیامین سے لڑنے کو پہلے جائے خداون نے فرمایا پہلے یہود آ جائے سو بنی اسرائیل صبح صویرے اٹھے اور جببہ کے سامنے دیرے کھڑے کیے اور اسرائیل کے لوگ بنیامین سے لڑنے کو نکلے اور اسرائیل کے لوگوں نے جببہ میں ان کے مقابل سفر آئی کی تب بنی بنیامین نے جببہ سے نکل کر اس دن بائیس ہزار اسرائیلیوں کو قتل کر کے خاک میں ملا دیا پر بنی اسرائیل کے لوگ حوصلہ کر کے دوسرے دن اسی مقام پر جہاں پہلے دن صف باندھی تھی پھر صف آرہ ہوئے اور بنی اسرائیل جا کر شام تک خداون کے آگے روتے رہے اور انہوں نے خداون سے پوچھا کہ ہم اپنے بھائی بنیامین کی اولاد سے لڑنے کے لیے پھر بڑھیں یا نہیں خداون نے فرمایا اس پر چڑھائی کرو سو بنی اسرائیل دوسرے دن بنی بنیامین کے مقابلہ کے لیے نزدیک آئے اور اس دوسرے دن بنی بنیامین ان کے مقابل جببے سے نکلے اور اٹھارہ ہزار اسرائیلیوں کو قتل کر کے خاک میں ملا دیا یہ سب شمشیر زن تھے تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیتل میں آئے اور وہاں خداون کے حضور بیٹھے روتے رہے اور اس دن شام تک روزہ رکھا اور سوکتنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداون کے آگے گزرانی اور بنی اسرائیل نے اس سبب سے کہ خدا کے اہد کا صندوق ان دنوں ونی تھا اور حرون کے بیٹے علیزر کا بیٹا فی خاص ان دنوں اس کے آگے کھڑا رہتا تھا خداون سے پوچھا کہ میں اپنے بھائی بنیامی کی اولاد سے ایک دفعہ اور لڑنے کو جاؤں یا رہنے دوں خداون نے فرمایا کہ جا میں کل اس کو ترے ہاتھ میں کر دوں گا سو بنی اسرائیل نے جببہ کے گردہ گرد لوگوں کو خات میں بٹھا دیا اور بنی اسرائیل تیسرے دن بنی بنیامین کے مقابلہ کو چڑھ گئے اور پہلے کی طرح جببہ کے مقابل پھر سافارہ ہوئے اور بنی بنیامین ان لوگوں کا سامنا کرنے کو نکلے اور شہر سے دور کھینچے چلے گئے اور ان شہراؤں پر جن میں سے ایک بیتل کو اور دوسری میدان میں سے جببہ کو جاتی تھی پہلے کی طرح لوگوں کو مارنا اور قتل کرنا شروع کیا اور اسرائیل کے تیس آدمی کے قریب مار ڈالے اور بنی بنیامین کہنے لگے کہ وہ پہلے کی طرح ہم سے مغلوب نہ ہوئے لیکن بنی اسرائیل نے کہا آؤ بھاگیں اور ان کو شہر سے دور شہراؤں پر کھینچ لائیں تب سب اسرائیلی مرد اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بال ٹمر میں سفارہ ہوئے اس وقت وہ اسرائیل جو کمین میں بیٹھے تھے مارے جببہ سے جو ان کی جگہ تھی نکلے اور سارے اسرائیل میں سے دس ہزار چھیدہ مرد جببہ کے سامنے آئے اور لڑائی سخت ہونے لگی پر انہوں نے نہ جانا کہ ان پر آفت آنے والی ہے اور خداون نے بنیامین کو اسرائیل کے آگے مارا اور بنی اسرائیل نے اس دن پچیس ہزار ایک سو بنیامینیوں کو قتل کیا یہ سب شمشیر زن تھے پھر بنی بنیامین نے دیکھا کہ وہ مغلوب ہوئے کیونکہ اسرائیلی مرد ان لوگوں کا بھروسہ کر کے جن کو انہوں نے جببہ کے خلاف دھات میں بٹھایا تھا بنیامین کے سامنے سے ہٹ گئے تب کمین والوں نے جلدی کی اور جببہ بن چھپٹے اور ان کمین والوں نے آگے بھڑھ کر سارے شہر کو تہ دیکھ کیا اور اسرائیلی مردوں اور ان کمین والوں میں یہ نشان مقرر ہوا تھا کہ وہ ایسا کریں کہ دھوئے کا بہت بڑا بادل نے ان میں سے قریب تیس کے آدمی قتل کر دیئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ یقیناً ہمارے سامنے مغلوب ہوئے جیسے پہلی لڑائی میں پر جب دھوئے کے ستون میں بادل سا اس شہر سے اٹھا تو بنی بنیامین نے اپنے پیچھے نگاہ کی اور کیا دیکھا کہ لوگ حقہ بقہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان پر آفت آ پڑی سو انہوں نے اسرائیلی مردوں کے آگے پیچ پھیر کر بیابان کی راہ لی پر لڑائی نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور ان لوگوں نے جو اور شہروں سے آتے تھے ان کو ان کے بیچ میں فنا مقابل ان کی آرام گاہوں میں ان کو لطاڑا سو اٹھارہ ہزار بنیامینی کھیت آئے یہ سب سورما تھے اور وہ پھر کر زیتون کی چٹان کی طرف بیابان میں بھاگ گئے پر انہوں نے شہراؤں میں چن چن کر ان کے پانچ ہزار اور مارے اور جدوم تک ان کو کوب ریک کر ان میں سے دو ہزار مرد اور مار ڈالے سو سب بنیامین جو اس دن کھیت آئے پچیس ہزار شمشی زن مرد تھے اور یہ سب کے سب سورما تھے پر چھے سو آدمی پھر کر اور بیابان کی طرف بھاگ کر ریمون کی چٹان کو چل دیے اور ریمون کی چٹان میں چار مہینے رہے اور اسرائیلی مرد لوٹ کر پھر بنیامین پر ٹوٹ پڑے اور ان کو تعلیق کیا یعنی سارے شہر اور چوپائیوں اور ان سب کو جو ان کے ہاتھ آئے اور جو جو شہر ان کو ملے انہوں نے ان سب کو پھونک دیا ذات اکیس ما باب اور اسرائیل کے لوگوں نے مصفہ میں قسم کھا کر کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی اپنی بیٹی کسی بنیامینی کو نہ دے گا اور لوگ بیتل میں آئے اور شام تک وہاں خدا کے آگے بلند آواز سے زار زار روتے رہے اور انہوں نے کہا اے خدا وند اسرائیل کے خدا اسرائیل میں ایسا کیوں ہوا کہ اسرائیل میں سے آج کے دن ایک قبیلہ کم ہو گیا اور دوسرے دن وہ لوگ صبح صویرے اٹھے اور اس جگہ ایک مذہبہ بنا کر سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں گزرانی اور بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اسرائیل کے سب قبیلوں میں ایسا کون ہے جو قدعون کے حضور جماعت کے ساتھ نہیں آیا کیونکہ انہوں نے سخت قسم کھائی تھی کہ جو قدعون کے حضور مصفہ میں حاضر نہ ہوگا وہ ضرور قتل کیا جائے گا سو بنی اسرائیل اپنے بھائی بنی امین کی وجہ سے پچھتائے اور آج کے دن بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ کٹ گیا اور وہ جو باقی رہے ہیں ہم ان کے لئے بیویوں کی نسبت کیا کریں کیونکہ ہم نے تو قدعون کی قسم کھائی ہے کہ ہم اپنی بیٹیاں ان کو نہیں بیائیں گی سو وہ کہنے لگے کہ بنی اسرائیل میں سے وہ کون سا قبیلہ ہے جو مصفہ میں قدعون کے حضور نہیں آیا اور دیکھو لشکرگاہ میں جماعت میں شامل ہونے کے لئے یابیس جلاد سے کوئی نہیں آیا تھا کیونکہ جب لوگوں کا شمار کیا گیا تو یابیس جلاد کے باشندوں میں سے وہاں کوئی نہ ملا تب جماعت نے بارہ ہزار عورتوں اور بچوں سمیت قتل کرو اور جو تم کو کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ سب مردوں اور ایسی عورتوں کو جو مرد سے واقف ہو چکی ہوں حلاق کر دینا اور ان کو یابیس جلاد کے باشندوں میں چار سو کمواری عورتیں ملی جو مرد سے نواقف اور اچھوتی تھی اور وہ ان کو ملک کینان میں سیلا کی لشکر گا میں لے آئے تب ساری جماعت نے بنی بنی امین کو جو ریمون کی چٹان میں تھے کہلا بھیجا اور سلامتی کا پیغام ان کو دیا تب بنی امین لوٹے اور انہوں نے وہ عورتیں ان کو دے دی جن کو انہوں نے یبیس جلات کی عورتوں میں سے زندہ بچایا تھا پر وہ ان کے لیے بس نہ ہوئیں اور لوگ بنی امین کی وجہ سے بچتائے اس لیے کہ خدا نے اسرائیل کے قبیلوں میں رکھنا ڈال دیا تھا تب جماعت کے بزرگ کہنے لگے کہ ان کے لیے جو بچ رہے ہیں بیویوں کی انہوں نے کہ بنی بنی امین کے باقی ماندہ لوگوں کے لیے میرا ضروری ہے تا کہ اسرائیل میں سے ایک طبیلہ مٹنا جائے تو بھی ہم تو اپنی بیٹیاں ان کو بھیا نہیں سکتے کیونکہ بنی اسرائیل نے یہ کہہ کر قسم کھائی تھی کہ جو کسی بنی امین کو بیٹی دے وہ معلوم ہو پھر وہ کہنے لگے دیکھو سیلہ میں جو بیتل کے شمال میں اور اس شارعہ کی مشرقی سمت ہے جو بیتل سے سکم کو جاتی ہے اور لبونہ کے جنوب میں ہے سال با سال خدا بن کی ایک عید ہوتی ہے تب انہوں نے بنی بنی امین کو حکم دیا کہ جاؤ اور تاکستانوں میں گھات لگائے بیٹھے رہو اور دیکھتے رہنا اگر سیلہ کی لڑکیاں ناچ ناچ نے کو نکلیں تو تم تاکستانوں میں سے نکل کر سیلہ کی لڑکیوں میں سے ایک ایک بیوی اپنے اپنے لیے پکڑ لینا اور بنی امین کے ملک کو چل دینا اور جب ان کے باپ یا بھائی ہم سے شکایت کرنے کو آئیں گے تو ہم ان سے کہہ دیں گے کہ ان کو مہربانی سے ہمیں انائت کرو کیونکہ اس لڑائی میں ہم ان میں سے ہر ایک کی بیوی نہیں لائے اور تم نے ان کو اپنے آپ نہیں دیا ورنہ تم گنہ گار ہوتے غرص بنی بنی امین نے ایسا ہی کیا اور اپنے شمار کے موافق ان میں سے جو ناچ رہی تھی جن کو پکڑ کر لے بھاگے ان کو بیال لیا اور اپنی میراس کو لوٹ گئے اور ان شہروں کو بنا آ کر ان میں رہنے لگے تب بنی اسرائیل وہاں سے اپنے اپنے قبیلہ اور گھرانے کو چلے گئے اور اپنی میراس کو لوٹے اور ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہ ہی کرتا تھا